ہر شئے کو بیدت بیدت نہ بناو امی سلمہ سے آپ نے فرمایا امی سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا حسن امی سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی تھوڑ دیر میں حسین آگئے چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لے گئے انہوں نے روک دیا وہ رونے لے گئے وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی زور زور سے رونے کی آواز آئی امی سلمہ رہ نہ سکیں بھاک کے اندر گئیں تو آپ نے کہا دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے اور آپ کے آنسوں آپ کے رکسارہ داڑی پر کتر کر رہے تھے اور آپ نے یوں نیچہ ہوا ایسے دبایا ہوا تھے تو حضرت امی سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے تڑک کے کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے رو تھی آواز میں کہا بہتے آنسوں کے ساتھ کپ کپاتے بدن کے ساتھ کہ امی سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دیکھے اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں اور یہ کیامہ تک روتے رہے گی ان دنیا کیا مدھا یہ اللہ کا نظام ہے اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے آج ہی زینت کی چادر کو کھڑا جا رہا ہے آج ہی لاشوں کو کھسیتا جا رہا ہے اُنہیں حیران ہوتا ہوں ٹپول سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے دشمن کون انگریز کون کافر برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا اور میرے نبی کے نواسق کی لاش کو ان کا بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا دفن بھی نہیں کرنے دیا اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتا چلا عمر بن ساتھ کو تو راتوں کے وہ ان کو دفنانے والے ہیں تو رات و رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش ہے بنو اسد کا بوڑا آیا جب پانی خوش ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا تھا کے سونگنا شروع کی سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشدور تھی تو تڑک کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کے خوشبو پھیلا رہی ہے اس کی حالانکہ بندی کی بات ہے کیونکہ ان نے رات و رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ اور لانت ہو ان کی قبروں پر ان کی ہڈیوں پر ان کی روحوں پر ان کی مٹی پر ان کے خاک پر سمجھ میں نہیں آتا نبی کے گھر کے کتے کے بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتہ ہے ان کا بختوں سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھیں اور ان کے دل ایسے پتھر آنکھیں ایسی اندھی کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو یا جیسے سامنے کوئی پارسی فارسی لشکر کھڑا ہو اتنے عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں میں کہاں سے بیان کروں یہ وہ نسب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع الى یوم کل نسب وسبب منقطع الى یوم الخیام الا نسب وسبب وسعب الوحا ببلا لہا کامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا ہر ناکہ ٹوٹ جائے گا ہر سبب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا نسب کا رشتہ باقی رہے گا سبب باقی رہے گا میں اپنی اولاد کو پانی پھیلاؤں گا میں اپنی اولاد کی سفارش کروں گا اس لیے میرے بھائیو ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی برائی نہ دیکھو پرسادات کی برائی نہ دیکھو وہ شیعہ ہو وہ سنی ہو وہ برائی لگی ہو وہ اہل حدیث ہو جو بھی ہو وہ اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چوموں ان کے ہاتھ چوموں ان کا ماتھا چوموں یہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے کے پیارے ہیں مجھے میری اولاد محبوب ہے آگے ان کے پوتے ہوگئے آگے ان کے بچے بچیاں ہوگئے نواسے نواسیوں ہوگئے پوتے پوتیوں ہوگئے وہ ان سے بھی پیارے لگتے ہیں میرے نبی نے اعلان کیا میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا ہے وہ کس بے دردی سے کیا گیا ہے یہ تو میں تو نصب بتا رہا ہوں پھر اللہ نے پیدائش سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب جنگ جو آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن پھر دس میں نواد حسن پیدا ہوئے آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کا نہیں حسین پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں حسن اور حسین پھر آپ نے ان کو گھرتی دی اپنا لواب حسن کو بھی حسین کو دونوں اپنا لواب نکالا اور حسین کے موں میں ڈالا اور ایک ہفتے کے بعد دونوں کے ساتھ یہ کہ ہفتے کے بعد بال مڑائے حقیقہ دو چھتر زبا کیے حسن کے لیے بھی دو چھتر زبا کیے حسین کے لیے بھی حقیقہ فرمایا گرد کھلایا حسن کو اٹھایا انہیں پشاب کر دیا اب ہلے نہیں مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہو اور اس نے پشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو میں فرعن اٹھا گئے ادھر یا میں نے پتہ لگا پشاب کرنا میں جا جا اٹھے باہر چھڑیا لیکن میرے نبی نے حسن نے بھی کیا حسین نے بھی کیا اور حسن کا تو واضح آپ یوں لیٹے ہوئے تھے آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھے اور حسن آپ کی پیٹ پر بیٹھے تھے تو ان کا جو پشاب ہوا تو سیدھا آپ کی ناف میں گیا اور نبی پاک ذات پشاب ناپاک وہ تو ہر چیز ہر ناپاک سے دور ہوتے ہیں لیکن جب حسن نے پشاب شروع کیا میرے نبی ایسے ہو گئے بلکل ایسے ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پشاب نہ روک دے جب پورا پشاب کر دیا پھر آپ اٹھے اور نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر بہایا